ہم بھارت کا سیونٹی تھرڈ ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ منا رہے ہیں بھارت کا یوم جمہوریہ جو یوم سیاہ کے طور پر یہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نو لاکھ فوج وہاں پہ بیٹھی ہے میں سوچتا ہوں نو لاکھ فوج مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی یا تم میں جو موتیاں اتر آیا ہوئے میری ہمکوں میں تو وہ کہتا ہے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے یہ یوم سیاہ ہے بنائے طور پر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب بھارت جنوب ایشیا میں بہشت گردے کی امان دیکھو کیا بکواس کر رہے ہیں گردنے کاٹنا لوگوں کے گھروں کو اجارنا لوگوں کے بچوں کو زبا کرنا لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا یہ جو قفیت ہے یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی اور دگا نہ ہو کشمیر میں جو پاکستان کے جہادی بھیجے جاتے تھے ان جہادیوں کو مار مار کے تقریباً ختم کر دیا گیا آج جو لوگ کے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلائی کٹھا کیا جا چکا ہے آرڈ گروپ پڑ چکے ہوئے ہیں آج 73 سال میں پہلی مرتبہ سیری نگر کے لال چوک میں گھنٹا گھر کے اوپر ہمارے کشمیری مسلمان جو نوجوان ہیں کشمیر کے انہوں نے ترنگا لے رہا دیئے جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو معلومی ہوگا کہ بھارت کا 26 جنوری کو 73rd ریپبلک ڈے منایا گیا لیکن بکھارستان میں پروپوگینڈا تو ہمیشہ سہی چلتا ہے کہ بھارت کے کشمیر کے علاقے میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے اس لئے بلیک ڈے منایا گیا لیکن کشمیر میں کشمیری مسلمانوں نے لال چونک پہ بھارت کا جنڈا فیرا کے پاکستان کے موپے تھپڑ مار دیا ہے اور ان کا پروپوگینڈا فیل کر دیا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جمہو کشمیر سے 26 جنوری کے ویڈیو آئی ہیں کہ وہاں کیسے سیلیبریٹ کیا گیا ریپبلک ڈے اور پاکستانی ویڈیا نے ہمیشہ کی طرح بکواسی کی ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور تپائیں اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ کر کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو جاہ ہند جاہ بھارت ہم بھارت کا 73rd Republic Day یعنی یوم جمہوریہ منا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں اور پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں پاکستان کی جو سہولتکار حکومت ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہی ہے اور کس طرح ان سے جھوڑ بول رہی ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو میں نے ریکارڈ کی ہے ٹیلی بیجن سے ٹی وی ہے اس کے اوپر بجائے کیمرہ رکھنے کے میں نے کیمرہ اپنی طرف رکھا ہے اس میں میرے ایکسپریشنز بھی ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں بھارت کا یوم جبوریہ آج مقبوزہ کشمی میں یوم سیاہ کے طور پر منائے جائے گا اور یہ کنفرنس کی اپیل پر وعدی میں مکمل ہڑتا ہوگی ہے بھارت مقالف مظاہرے ریالیاں نکالی جائیں گی قابل فوج نے وعدی کے تیل آکے فوجی شانی میں وزن دی ہے چالو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب بھارت جنوب ایشیا میں دہشت گردے کی ماں ہے دیکھو کیا بکواس کر رہے ہیں ناظرین آج پورا دن پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں سرکاری سطح پر منایا گیا یوم سیاہ بلیک ڈے منایا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کے دماغ میں کس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بھرا جا رہا ہے ہر روز کی بنیاد اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نو لاکھ فوج وہاں پہ بیٹھی ہے میں سوچتا ہوں نو لاکھ فوج مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی یا تم میں جو موتیاں اتر آیا ہو میری آنکھوں میں بہرحال آپ کو اب میں دکھانا چاہتا ہوں آج 73 سال میں پہلی مرتبہ سیری نگر کے لال چوک میں گھنٹا گھر کے اوپر ہمارے کشمیری مسلمان جو نوجوان ہیں کشمیر کے وہ کچھ ہندو بھی تھے نیچے کھڑے تھے وہ انہوں نے ترنگا لے را دیا جی ہاں دیکھئے یہ ویڈیو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں وہاں ہڈتال تھی اور یہ سوچتے ہیں سارا کچھ تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکاری چھوٹی تھی تو کیسے اس چھوٹی پہ وہاں جشن کا سما تھا آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو سری نگر کے لال چوک میں بھارت کا ترنگا لہرانے کے بعد وہاں پہ بقیادہ فیسٹیول ہوا جو گھنٹا گھر کے نیچے لال چوک میں بچے منا رہے ہیں دیکھئے موسیقی موسیقی اب میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے جو پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں ہیں موسیقی موسیقی ایک سریعت میں کشمیر میں وہ اب پاکستان کے بیانیوں کو سمجھ چکے اس کو مزید خریدنے پر وہ تیار نہیں ہے وہ چورن خریدنے پر تیار نہیں ہے جہا تھا وہ جشن منا رہے ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ تین سو ستر اور پینتیسی کے ختم ہونے کے بعد کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے مات پاکستان کے پروپیگنڈا کی زد میں آکے تو جو ہے وہ اس کا شکار ہو اس لیے ہمارا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ تئیس اکٹو بائیس اکٹوبر دوزار تئیس تک پاکستان کی فوجیں پی او جے کے اور پی او جی بی سے نکل جائیں یہ فوکس رکھیں آپ بھارت کا یوم جمہوریہ جو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر بھی کشمیری آ یوم سیاہ انہوں نے منایا ریلیا نکلی وہ تمام چیزیں کے لوگوں کی نفرت اس مقام پہ آ چکی ہوئی ہے کہ اب آخری دو تھی سٹیجز رہ گئی ہیں جن میں ایک تو قتل عام ہوتا ہے اور دوسرا وہ کہتا ہے دنائر ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کون قتل کر کے چلا گیا یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے یہ یوم سیاہ ہے بنائی طور پر لیکن اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ جنوسائیڈ یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ایکزمپل ہوگی وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ مجبور کر رہے ہیں کہ علیدہ انٹیٹیز میں پہچانے جائیں دور سے نظر آئیں ان کے علاقے علیدہ ہو جائیں یہ خوف کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم ان کو مارنا آسان ہو جائیں اس وجہ سے یہ یوم سیاہ ہے گھردنے کاٹنا لوگوں کے گھروں کو اجارنا لوگوں کے بچوں کو زبا کرنا لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا یہ جو قیفیت ہے یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی عوردہ نہ ہو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلائی کٹھا کیا جا چکا ہے آرڈ گروپ پڑھ چکے ہوئے ہیں موسیقی